انگریزی میں ایک کہاوت ہے better to have no information than wrong information یعنی غلط جانکاری رکھنے سے بہتر ہے کوئی جانکاری نہ رکھنا پشمی میڈیا کے پاس بھارت کو لے کر ایسی انیک غلط جانکاریاں موجود ہیں جن کے سہارے بھارت کو بدنام کرنے کی کوششیں اکثر کی جاتی ہیں اس لیے اب ہم ودیشی میڈیا کے چشمے پر جمعی غلط جانکاری والی دھومیں کو صاف کرنے کے لیے یہ ڈین اے ٹیسٹ کریں گے یہ بشلیشن بنارس اور کاشی میں آستھا رکھنے والے لوگوں کو سمرپت ہے اور اس امریکی نیوز چینل کے لیے ایک مو توڑ جواب ہے جسے واران اسی کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے ایک امریکی نیوز چینل نے ادھیاتمک شہر واران اسی کو مردوں کا شہر کہا ہے اس نیوز چینل نے اپنے ایک نئے شو کے ٹیزر میں کاشی کو مردوں کا شہر بتایا ہے اور ہم اس ویدیشی نیوز چینل کو آج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کاشی یعنی واران اسی مردوں کا نہیں بلکہ جیون کو روشنی دینے والا شہر ہے بنارس بھارت کے کروڑوں لوگوں کے لیے آستھا کا کندر ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ بنارس میں نہ صرف موکش ملتا ہے بلکہ ویکتی جیون اور مرتیو کے بندھن سے بھی مکت ہو جاتا ہے چھوٹ جاتا ہے بھارت کے سمبند میں ویدیشی میڈیا کی یہ ریپورٹنگ اس سوچ کا ادھارن ہے جسے موکش کی ضرورت ہے اور آج ہم اپنے ویشیشن کے ذریعے ویدیشی میڈیا کو خبروں والا نروان دلانے کی کوشش کریں آج ہم کاشی کے بارے میں غلط جانکاری پھیلانے والے امریکی نیوز چینل کو بنارس درشن پر لے کر چلیں گے کاشی، بنارس اور واران اسی جیسے تین ناموں سے مشہور واران اسی کو دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے ہندوؤں کے سب سے پرانے دھرم، گرانت، رگوید کے بھی کئی ادھیائیوں میں کاشی کا ذکر ہے ادھیاتم کے شہر واران اسی کے لیے آج بھی کہا جاتا ہے کہ واران اسی شہر زمین پر نہیں بلکہ بھگوان شیو کے ترشول کے اوپر بسا ہے کاشی کو شیو جی کا گھر بھی کہا جاتا ہے دیوی پاروتی سے ویوا کے بعد بھگوان شیو نے کاشی میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا واران اسی ایک ایسا شہر ہے جہاں ہندو ہی نہیں بلکہ سب ہی جاتی اور دھرم کے لوگ بستے ہیں واران اسی سے صرف چھے کلومیٹر دور سارناتھ نامک جگہ ہے جہاں بھگوان گوتم بودھ نے اپنے ششیوں کو پہلا عبدیش دیا تھا گنگا کنارے بسے اس پاون شہر میں دیشی نہیں ویدیشوں سے بھی لاکھوں سیلانی آتے ہیں ایک آنکھڑے کے مطابق ہر سال قریب ساتھ لاکھ ویدیشی سیلانی کاشی گھومنے اور یہاں کی سنسکرتی کو جاننے اور سمجھنے کے لیے آتے ہیں واران اسی ایک ایسا شہر ہے جہاں کھانے پینے کے شوکین لوگوں سیلانیوں اور ستے کی خوج کرنے والوں کو نروان حاصل ہوتا ہے واران اسی میں چھوٹے بڑے 23 ہزار مندر ہیں جن میں سے ایک کاشی وشونات کا مندر بھی ہے جو دیش کے 12 جوتر لنگوں میں سے ایک ہے یہاں 84 گھاٹ ہیں جن کی الگ الگ دھارمک ماننے تائیں ہیں منی کرنے کا گھاٹ اسی گھاٹ اور دشاشو مید گھاٹ یہاں کے پرمک گھاٹ ہیں واران اسی اچھ شکشہ کا بھی ایک مہتپونڈ کندر ہے یہاں کے بنارس ہندو وشویدیالے یعنی بی اچیو کو آج بھی سبھی وشیوں کی پڑھائی اور الگ الگ وشیوں پر ریسرچ کے لیے جانا جاتا ہے یہاں تک کی مشہور ویگیانک ایلبرٹ اینسٹائن بھی ایک زمانے میں بی اچیو میں پڑھانا چاہتے تھے واران اسی کا سانسکرتک مہتپ بھی ہے اور مانا جاتا ہے کہ بھارتی شاستری سنگیت کی نیو بھی واران اسی میں ہی رکھی گئی تھی کاشی، تلسیداس، کبیر، ہزاری پرساد دویدی، دیوکی نندن، خطری جیسے کئی پرسد لکھکوں اور کویوں کا گھر رہا ہے مشہور شہنائی وادک استاد بسم اللہ خان بھی بنارس کے ہی تھے اور کامیابی کی بلندیوں پر بھی انہوں نے اس شہر کو کبھی نہیں چھوڑا واران اسی ایک ایسا شہر ہے جہاں امیر سے لے کر غریب تک سب کے لیے جگہ ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس شہر میں کوئی بھی غریب خالی پیٹ نہیں سوتا مشہور امریکی لکھک مارک ٹوین نے واران اسی کے بارے میں ایک بار لکھا تھا بنارس is older than history older than tradition older even than legend and looks twice as old as all of them put together اس کا مطلب ہے بنارس شہر خود اتحاس سے پرمپرا سے اور یہاں تک کی سبھی پورانے کتھاؤں سے بھی زیادہ پرانا ہے اور ان سب کو آپس میں جوڑ بھی دیا جائے تو بنارس شہر اس سے دگنا پرانا ہے ویڈم بنا یہ ہے کہ امریکی لکھک مارک ٹوین کاشی کے مہتو کو سمجھ گئے لیکن امریکہ کا ہی ایک نیوز چینل کاشی کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا کاشی پر ریپورٹنگ کرنے سے پہلے اگر اس چینل کے ریپورٹر نے مارک ٹوین کو ہی پڑھ لیا ہوتا تو کاشی کو دیکھنے کا ان کا نظریہ بدل جاتا پچھمی دیشوں کے ہزاروں لوگ کاشی آ کر اپنی آدھیاتمک یاترہ کی شروعات کرتے ہیں ویسے کاشی بھولے یعنی بھگوان شیو کی نگری ہے اور شیو ہمیشہ لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں ہمیں امید ہے کہ ویدیشی میڈیا کے ریپورٹرز اور اینکرز کو بھی بھگوان شیو ماف کر دیں گے اور ان لوگوں کو صد بودھی پراتھو کیا جس چینل نے واران اسی کو مردوں کا شہر کہا ہے اسے حال ہی میں امریکہ کے راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے فیک نیوز کہا تھا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس چینل کو فیک خبروں سے مقتی پرابط کرنے کی کتنی ضرورت ہے اور یہ کون سا چینل ہے اب یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے